بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نظم تسلیم و رضا کا پارٹ نمبر دو پارٹ نمبر ون میں ہم نے شاعر کا مختصر تعرف پڑا تھا سبق کا خلاصہ پڑا تھا اور ساتھ تین بندوں کی تشریح کی تھی اب پارٹ نمبر دو میں ہم بکیا دو بندوں کی تشریح کریں گے اور سہاتھی مشک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اپنا پارٹ نمبر دو جینے کا نہ اندوہ نہ مرنے کا ذرہ غم یقصہ ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم واقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ ایک دم نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کماتم دن رات گھڑی پہر ماہ و سال میں خوش ہیں پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی بیان کریں گے جینہ کہتے ہیں زندہ رہنے کو یقصہ کہتے ہیں برابر کو واقف اگاہ آشنا شب رات کو کہتے ہیں روز دن یا یوم کو کہتے ہیں گھڑی کہتے ہیں پل لمحہ یا سات پہر کہتے ہیں دن کا چتھائی حصہ تین گھنڈے ماہ کہتے ہیں مہینہ ماہو سال یہ تو تھے الفاظ معنی اب ہم بڑھتے ہیں مفہوم کی جانب ان لوگوں کے لئے زندگی اور موت دونوں برابر ہوتے ہیں سال مہینے دین رات سے یہ لوگ آشنا ہوتے ہیں ہر گھڑی میں خوش باش یہ لوگ ہی مردے کامل ہیں اب بڑھتے ہیں دشریع کے جانب زیارے دشریع باندھ میں شاید درویشوں کے مزید اصاف بیان کر رہی ہیں فقر درویشی کو اپنا لینے والے فقر اور درویش عام لوگوں سے جدا نظریات رکھتے ہیں عام لوگ جیسا کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ موت سے خائف ہوتے ہیں اور زندگی کو متا خوبرو جان کر عزیز رکھتے ہیں کیا زندگی کو متا خوبرو جان کر زندگی کو عزیز رکھتے ہیں لیکن درویش حضرات جو ہوتے ہیں ان سے بلکل مختلف عقیدہ ہوتا ہے ان کا ان حضرات سے بلکل مختلف عقیدہ ہوتا ہے یہ لوگ اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہیں جس کا راستہ وہ گزرگاہ دنیا اور منزل آخرت ہوتی ہے جن کی گزرگاہ کیا ہوتی ہے دنیا اور منزل کیا ہوتی ہے آخرت ہوتی ہے یعنی زندگی اور موت دونوں ان کے لیے ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہوتی ہیں ان کی زندگی اسائش سے پاک ہوتی ہے یہ لوگ موتوں قبل ان تو موتوں کے مصداق پہلے ہی سے دنیاوی لفظوں کو خیر بات کہہ چکے ہوتے ہیں کسی شائع نے کیا خوب کہا ہے موت کیا آکے فقیروں سے تجھے لینا موت کیا آکے فقیروں سے تجھے لینا مرنے سے آگے ہی ہے یہ لوگ تو مر جاتے ہیں چونکہ ان درویشن اور دنیا میں رہتے ہوئے موت کی تیاریاں کی ہوتی ہیں لہذا ان لوگوں کو موت کا بلکل بھی خوف نہیں ہوتا یہ تو جیتے رہے بھی یہ جیتے رہے پھر بھی خوش ہیں اور اگر موت آ جائے تو پھر بھی یہ خوش ہیں کیونکہ زندگی بھی ہے تو اللہ کی عطا کردہ ہے اگر کسی سے کوئی چیز مستعار لی جائے تو وہ ضرور واپس کرنا پڑتی ہے اور ہماری زندگی بھی ایسے ہی ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا لہذا انہیں معلوم ہوتا ہے کہ عبدی مسرتیں ان کی منتظر ہیں یہ لوگ موت کو اپنے اور اپنے محبوب اللہ کے درمیان پردہ تصور کرتے ہیں اس لئے یہ لوگ موت کے شدائی ہوتے ہیں تاریخ اسلامی ایسے لازوال واقعہ سے بھری پڑی ہے مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے عہد میں حضرت خالد بن ولین نے ایران کی ایک صوبے پر حملہ کیا تو اس سے پہلے وہاں کے مجوسی حاکم حرمز کے نام میں خط لکھا میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ اسلام قبول کر لو یا زمین بن کر یا زمین بن کر جذیہ دینا قبول کرو ورنہ تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی اور تمہیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو زندگی سے زیادہ موت کے خواہ ہیں یہ تو تھیت بند کی تشریح اب بڑھتے ہیں اپنے آخری بند کی جانب ان کے تو جہاں ہیں عجب عالم ہے نظیر آ سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہے نظیر آ کیا جانے فرشتے ہیں کہ آدم ہے نظیر آ ہر وقت میں ہر آن میں خرم ہے نظیر آ جس ڈھال میں رکھا وہ اسی ڈھال میں خوش ہیں پورے ہیں وہی مرد جو ہر آن میں خوش ہیں عجب عالم کہتے ہیں عجیب کیفیت کو ولی کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے کو آدم یعنی کہ حضرت آدم کی اولاد انسان آن لمحہ آن کہتے ہیں لمحہ کو خرم کہتے ہیں خوشباش رہنے کو ڈھال کہتے ہیں طور طریقے کو اب مفہوم کی جانب بڑھتے ہیں اہ نظیر ان درویشوں کی تو عجیب کیفیت ہے اب دنیا میں ایسے درویش کم رہ گئی ہیں اور ملوم نہیں یہ فرشتے ہیں کہ آدمی ہیں یہ لوگ ہر وقت خوش رہتے ہیں اللہ ان کو جس حالت میں رکھے اسی میں خوش رہتے ہیں یہی لوگ مردے کامل ہیں زیر تشریبان میں شاعر افسوس کے انداز میں خود اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے نظیر ان لوگوں کی بھی عجیب کیفیت ہے ان کے رہن سہن کا اندازہ بلکل دوسرے لوگوں سے جدا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو دنیا عزیز لیکن انہیں نہیں ہوتی دوسروں کے برقے یہ لوگ ہرس و تمہ سے پاک ہوتے ہیں یعنی کہ لالج سے پاک ہوتے ہیں خواہشات نفس کے پیروکار نہیں اچھے اور برے گویا ہر طرح کے حالات کو بخوشی برداشت کرتے ہیں خدا ان لوگوں کو جس حالت میں رکھے یہ خوش رہتے ہیں الگرد مجموعی طور پر ان لوگوں کا انداز زندگی باقی ماندہ دنیا سے بلکل جدا ہوتا ہے کیا ہے ماندہ دنیا سے بلکل مختلف ہے دوسرے مصرے میں شاعر اظہار تعاصف کرتے ہوئے کہتے ہیں اے نظیر اب ایسے لوگوں سے دنیا خالی ہوتی جا رہی ہے ایسے لوگ دنیا میں کمیاب ہو گئے ہیں کمیاب ہو گئے ہیں کہ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش رہتے ہیں اور ان کی دی گئی ازمائشوں پر پورا ادرتے ہیں اور یہ امروقتن مبنی پر برحقیقت ہے آج کے زمانے میں کہتے رجال ہے کنات کرنے والے درویش خود صاحب فکر حضرات بہت کم رہ گئے ہیں دوسری شعر میں شاید نے ان لوگوں کے متعلق کہا ہے کیا معلوم ہے کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں یہ ہیں تو مٹی سے تخلیق شدہ اور حضرت آدم کی اولاد ہیں لیکن ہر حال میں خوش رہنا ہما وقت تسبیح و تحلیل بجا لانا شکر الہی کرنا یہ فرشتوں کی صفات ہیں اس لئے یہ فرشتہ نما انسان ہیں بشری کمزوریوں کے باوجود مکمل طور پر خدا کی عبادت کرنے والا بشر فرشتوں سے اولا ہوتا ہے کیونکہ فرشتے تو بشری کمزوریوں سے آری ہوتے ہیں گناہ کے تو وہ مرتقب ہو ہی نہیں سکتے اس لئے حالی نے کیا خوب کہا ہے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے میند زیادہ الگر یہ لوگ ہر حال میں خوش و خرم رہتے ہیں اور شکوہ شکایت اپنی زبان پر نہیں لاتے یہیں پر ہماری تشریح تشریح کا اختتام ہوتا ہے اب ہم بڑھتے ہیں مشک کی جانب نظم تسلیم اور رضا کے مطن کو پیش نظر رکھتے ہوئے درجہ سے سوالات کے درست جواب کے شروع میں ٹک کا نشان لگائیں اس نظم میں مرد سے کیا مراد لی گئی ہے نمبر ایک بچے بوڑے خواتین تمام انسان مرد سے مراد کیا لی گئی ہے تمام انسان پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں مصرہ نظم تسلیم رضا کے ہر بند کا آخری مصرہ ہے دوسرے اور تیسرے بند کا آخری مصرہ ہے آخری بند کا آخری مصرہ ہے صرف پہلے بند کا آخری مصرہ ہے تو اس کا انسان تو اس کا انسان ہر کام میں ہر دام میں ہر حال میں خوش نظم تسلیم و رضا کا مرکزی خیال تحریر کریں جو تین سطروں سے زیادہ نہ ہو اس کا مرکزی خیال کیا ہے فقر درویش اور کنات پسند حضرات ہر حال میں خوش اور شاکر رہتے ہیں قیمتی لباس و گدڑی دن رات اور زندگی موت میں یہ لوگ خوش رہتے ہیں یہ لوگ فرشتوں سے کم نہیں ہوتے یہ تو تھا اس کا مرکزی خیال نظم تسلیم و رضا کے دیسے بند کی تشریح کریں جو ہم پہلے کر چکے ہیں نظم تسلیم و رضا کے ہم الفاظ کے پانچ پانچ جوڑے لکھیں حال مال احوال اقبال چھوڑ اوڑ ماتم عالم کام دام نظم تسلیم و رضا کا خلاصہ لکھیں جو دس جملوں سے زیادہ نہ ہو جو ہم پہلے حیثے میں کر چکے ہیں نظیر اکبر آبادی کی کوئی اخلاقی نظم بڑھیں اور اس کے پسندیدہ اشار اپنی ڈائری میں لکھیں آگے کیا ہے اپنے تعلیمی ادارے کے میکزین کے لیے نظر نظیر اکبر آبادی کے چاند اشار منتخب کریں یہیں پہ ہمارے لیسن کا اختتام ہوتا ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ